حویلیاں شہر سمیت اس کے مضافاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے گاپو وجلی بندش سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہے گے وجلی لوڈ شیڈنگ کے وائز کاروباری حضرات فاقہ کشی پر مجبور اہلیانہ علاقہ نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے فوری طور پر مطالبہ کیا ہے حویلیاں سکاسم ایجاز کی یہ رپورٹ دیکھئے ایک ماہ وابڈا حویلیاں کی انوکھی منطق گزشتہ تقریباً دو سال سے حویلیاں شہر سمیت مضافاتی علاقوں میں تمیراتی کام کی آر میں روزانہ کی بنیاد پر گنٹوز ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے کبھی شاخ تراشی تو کبھی آپ گریڈیشن کے نام پر کی جانے والی لوڈ شیڈنگ سے معاملات زنگی تباہ کر رہ چکے ہیں جبکہ بجلی سے متاثرہ تجارت پیشہ افراد سخت پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں ہر مہینے کے آخر میں آنے والے مہینے کے لیے بجلی بندش کا شیڈول سمجھ سے بالاتر ہے جبکہ عوام کے مطابق یہ سارا تماشا ہونے کے بوجود ممرانے سملی نا جانے کیوں خموش ہیں ظالمانہ لوڈ شیڈنگ اور باری بلوں سے متعلق عوام نے کیٹو ٹی وی کو بتایا کہ بار تیس طریقے بعد پندرہ سولہ سترہ دین کا شیڈول آجاتے ہیں جی لائٹ نہیں ہے اور بل اسی طرح آرہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دوپان جس طرح وہ تاریخی ہوئی ہے اس میں کوئی کسٹمر اندر آنے کی ضرورت بھی نہیں کر رہا نہ ہی اس کو کچھ نظر آرہا ہے جب وہ اندر آتا ہے اس کو کیا دکھائیں گیا تو میرا حالہ کام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا بجلی والوں کو بابڑا والوں کو کسی روشنوں کو سرائیت میں راہ پر ڈالیں کہ کم از کم یہ ہمارا تو کاروباری تک پر جتنا بھی ہے یہ تو دباہ رہا ہے اور بل جو ہمارا آرہا ہے وہ پچھلے مینے بھی آئے گیرہ ہزار بل آئے جس میں چھے ہزار ہم نے بجلی کی کاس کی ہے اور پانچ ہزار اس پر ٹیکس ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو لائٹ پورا پورا مہینہ جو ہے دس سے بندر دیس دن جو ہے وہ کلا بتائے کوئی شیڈول نہیں ہوتا جب شیڈول کی ہوتا ہے تو اس میں جو اداج اسے کو لے کے جاتے ہیں ہم لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں بلکہ بہت زیادہ آ رہے ہیں کاروبار جو ہیں وہ بلکہ ہے ہی نہیں ہے اوپر سے ہمارے اوپر یہ بلڈن ہے بجلی کا بہت زیادہ تو کائنڈلی ہماری اداروں سے برقوات ہے کہ وہ اس کو جلد جلد حل کریں اگر نہیں حل کرتے تو پھر ہم عوام جس طرح خود نکلیں گے تو پھر اس طرح انتظامیاں پریشان ہوگی دوڑ شیڈول ہوتا ہے ہمارا تو اس کے علاوہ کام ہے ہم کام میکنیکل کر سکتے ہیں سپیل رائٹ کے بغیر تو اس کے نام ہمارا جو پربار ہے بلکہ شیڈول ہوتا ہے جو کام کرتا ہوں بجلی کی وجہ سے ہم بڑے پرشان ہیں مینے میں پندرہ دن بانل کیا اور پندرہ میں موٹی ہے اس وقت سے کچھ حالا اکام سے ہماری بزارش ہے بجلی کا بنمس کیا جائے تو ہم ایک ایک دن مارا بہت کنتی ہے کراہ ہوتا ہے وہاں بجلی رویل ہوتا ہے گھر کے خرجات ہوتے ہیں اور بچے سکول پڑتے ہیں ہر پندرہ دن میں یہ صبح سے لے کے تین چار بجے تک یہ دلی بان کرتے ہیں اور دل جو ہے وہ اسمانوں کو شور ہے تو اس پہ جو ہے اکام بالا سے اپیڈ ہے کہ وہ اس پہ کچھ کچھ گوھر کریں اور اس مسئلے کو حل کریں تاکہ جو انا عوام کا روضہ چل سکتے ریلیا و گفدنوار میں مسلسل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروباری طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے عوام نے ایم پی اور ایم ای نی سے مطالبہ کیا کہ سنجید کی سے اس مسئلے کا نوٹس دینے چاہیے کیمرامین امجد علی کے ساتھ کاسم اجاز